موسیقی زبالوں کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے صدائے ہند اردو میں ہوں امتیاز اللہ خان کاش بھی ناظرین اکرام انجومن ترقی اردو کا سفر ہمارے ملک ہندوستان میں ایک طویل عرصے سے چلا رہا ہے اردو کا سفر تاریخ کے عینے میں جب بھی دیکھا جانے لگا تو ایک نام انجومن ترقی اردو ملک کی بڑی شخصیتوں کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن یہ نام کہیں ایک غلطی کے وجہ سے گلنام ہی ان ناموں کو ہم ضرور بتانے کی کوشش کریں گے صدائے ہند اردو یوٹیوب چانل کے ذریعے انجومن ترقی اردو اردو کی ترقی اس کی بحالی کے لیے کرنا تک میں بھی بہت سے خدمت بزاروں کے نام شامل ہیں جو عالی عہدوں پر فائز تھے اردو کی بقا کے لیے اردو عدبہ شعرہ صحافی اور دیگر اردو کے خدمت بزاروں کا اہم کردار رہا ہے ان کا نام نئی نسلوں کی دل و دماغ تک نہیں ہے انجومن ترقی اردو اس بات کی کوشش ضرور کریں کہ ان نئی نسلوں میں اردو کی بقا اور اردو کی خدمت بزاروں کے ناموں کی پہچان ہو سکے آج انجومن ترقی اردو کو زندہ کرنے ریاست کرنا تک کے مختلف شہروں سے وابستہ اردو حضرات قدق کر سامنے آ رہے ہیں حالیہ دنوں میں ایک بڑی شخصیت اردو سے جڑے اور سیاسی شعور رکھنے والے رزنامہ پازوان کے چیپ اڈیٹر محمد عبداللہ شریف کو کرنا تک انجومن ترقی اردو کا صدر اتفاق رائے سے انتخاب عمل میں آیا ہے اردو کے بنسبت انجومن ترقی کو دینے محمد عبداللہ شریف مزید خدمات اردو کی بقا کے لئے موثر اقترامات کر رہے ہیں محمد عبداللہ شریف نے صدائے ہند اردو سے بات کرتے ہوئے پھر سے کہا کہ حکومت جو بھی ہو اردو باقی رہے گی سرکاری اردو اسکولوں کی خاصتہ حالت اور آٹویں جماعت کے بعد راپورٹ بچوں کے داخلے کے لئے مکمل کوشش کی جائے گی اور ممبر سازی پروگرام شروع کی جائیں گے اردو کے بنسبت محمد عبداللہ شریف نے کہا کہ بہت جلد ایک دفتر کا احتمام کیا جائے گا انجومن کی یہ دوسری میٹنگ ہے رمضان کے بعد آلہ پیمانوں پر ایک اچلاس منعقد کیا جائے گا صدائے ہند اردو مہم امتیاز اللہ خان خاصی تمام مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کرونا اور طورا رمضان کی عید کے بعد جو ہے پھر ایک نشست ہوگی اس وقت جو ہے پورے پلان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے تین نائب صدر منتخب کیے ہیں جن میں سے جو ہے خدیر آحمد صاحب ایک ہیں دوسرے جو ہے اشرف صاحب ہیں تیسرے جو ہے ہمارے کہنا میکنے کیا خدیر آحمد صاحب جو بردو اکیڈیمی کے چیئرمند رہے اور موبین نور صاحب جنرل سیکریٹری ہیں اور پہلے کی کمیٹی میں ہمارے خدیر آحمد صاحب رہے ہیں وہ اس پہ رہیں گے ہر ڈیویزن سے جو ہے ایک سیکریٹری بھی لیں گے ایک ایک زیگوٹیو کمیٹی بنائی جائے گی جہاں تک میمبرشپ کے بات ہوئی ایک پیٹرن میمبرز بنائیں گے اس کی ایک الگ لسٹ نہیں میمبرشپ فیز ہی الگ رکھیے جو وہ دیں گے وہ اس کے ہمیشہ پیٹرن ممبر رہیں گے اس کے ایک زیگوٹیو ممبرز الگ رہیں گے جنرل باڈی ممبرز بھی الگ رہیں گے انجبہ نے ترتی اردو سے جڑے دستاویزات محمد عبداللہ شریف کے حوالے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے والد مہترن کی خدمات کا احساس درد کیا محمد عیاد صاحب سے ان کی وابستی رہی وہ کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا آج بھی اس کو بیاد رکھا ہے اس کو آگے لکھے چلتے ہیں پھر مجھے میرے عزیز دوست احمی خالید صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ کاغذات ہیں میں دھون رہا تھا تو گھر میں ملے تو ملاقات کے بعد ہم لوگ چلے گئے بعد میں انہوں نے دوبارہ فون کیا کہ ایک ساونیر ملی ہے خون کا بہت کام کیا مرنے یہ ہمیشن بھی یاد تھا میں روح پاہم خود سنسیر تھے ہم ساری ایڈوڑ نائکرہ کتال اور میں خوشی سے باتاتا ہوں والی صاحب شہر کے بڑے ایتھے یہ تھے الحمدللہ اور فخر کی بات ہے آوز ویڈنگ سوسائیٹی میں بھی تھے وہ الحمدللہ انہوں نے دھر کبھی نہیں بنایا یہ میں خوشی سے بلتا ہوں گھر میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں میں دون کے نکال کریں بے درا ساکو لیتا ہوں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے انیس سو پچے ہتر سے پہتالیس سال ہو گئے اسے بچا کے جو رکھا ہے اردو میں اردو کے کچھ چیز کو کسی کے گھر میں رکھتے نہیں ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر جعوید صاحب اور ان کے بھائی خالید صاحب وغیرہ نے جو ہے اس کو بچا کر رکھا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے کچھ چیز ہے انشاء اللہ جی جی بہت بہت شکریہ اس موقع پر انجمال ترکتی اردو کی بحالی کے لیے سید اشرف نے ایک لاکھ روپے اور ایجاز علی نے ایک لاکھ روپے پیش کیے اشرف ساہد اشرف صاحب کا دین کی گھار ہے مجھے معلوم ہے انہوں نے جب بنات اکیڈیمی کوئی ایک لاکھ کا ایلائم کیا دوسری میٹنگ میں دو لاکھ ہو گئے میں سمستا ہوں دوسری تیسری میٹنگ میں جو ہے اشرف صاحب ایسے ہی بڑھاتے رہیں گے میں صحیح بست کہہ رہا ہوں کافی جو ہے وہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اردو کے لیے کافی مدد کرتے ہیں ایک لاکھ روپے اور ترخی کے لیے جنب ہمارے ایس ہمارا حزیز اللہ نے کہا بکھا ہے تو بچانے بھی کوئی ہے تو یہ ہمارے ایک پروپرٹیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے ایک چیز ہمارے آسیٹ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی سی لیے بکھا کے لیے اور ترخی کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا یہ جو ہے ایک لاکھ روپے میں ماشا اللہ 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 اللہ